اسلام علیکم نظرین دوستو پرائم منسٹر یوتھ لون کے حوالے سے کوافی لوگوں کے سوالات آ رہے ہیں اور کچھ لوگ اس میں یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ لون سکیم جو ہے ابھی چل رہی ہے کیا ہم اس میں اپلائے کر سکتے ہیں تو بالکل آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں یہ سکیم پہلے سے جن اپلیکیشنز کے اوپر کام ہو رہا ہے ان کے لیے بھی جاری ہے اور نئے لوگوں کے لیے بھی جاری ہے یہاں پہ میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ یہاں پہ جن لوگوں نے اپلائے کیا بعد میں یا تو کینسل کر دیا یا ان کا already apply ہے تو جب بھی وہ apply کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آگے میسے جاتا ہے کہ you have already applied تو ان لوگوں کو میں یہ کہوں گا یا جن لوگوں کے reject ہو چکے ہیں یا کوئی نہ کوئی ان کا مسئلہ چل رہا ہے تو کچھ لوگوں کی یہاں پہ سوالات ہیں کہ کیا یہ جیسے بجٹ یہ ابھی نیا آئے گا یا کم جولائی کے بعد تو کیا ہم دوبارہ سے اس میں apply کر پائیں گے تو میں یہ آپ لوگوں سے کہوں گا کہ جب تک یہ حکومت ہے تب تک آپ دوبارہ apply نہیں کر سکتے جیسے یہ حکومت ختم ہوگی اس کے بعد جو نئی حکومت آئے گی تو پھر سے یہ schemeیں جو ہیں re-announce ہوں گی اور یہ re-announce جب ہوں گی تو پہلے والا یہ portal جو ہے اس کو close کر دیا جائے گا جیسے یہ پہلے عمران خان کے دور میں یہ scheme چل رہی تھی اور جن لوگوں نے apply کیا تھا ان کو بقیدہ پہلے فون کے اوپر message آئے کہ آپ لوگوں کی application جو ہے وہ close کی جا رہی ہے اب دوبارہ سے آپ apply کریں تو اسی طرح یہ scheme جو اب چل رہی ہے جو کہ اس حکومت کے دور میں ہے یہ تب تک چلتی رہے گی جب تک ان کی federal حکومت ہے جیسے یہ حکومت ختم ہوگی پھر عبوری حکومت آئیں گی پھر election call ہوگا اس کے بعد دوبارہ جو حکومت بنیں گی پھر وہ ہو سکتا ہے کہ اس کو renew کرے اگر انہی کی حکومت دوبارہ آتی ہے پی ڈی ایم کی یا مسلم لیگ نون کی یا پی پی کی تو ہو سکتا ہے اسی کو یہ continue کریں otherwise ہو سکتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت یا کسی اور جماعت کی آتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کو re-announce کیا جائے تو اس لیے جو ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ابھی کیونکہ جس party کی حکومت ہوگی اس وقت اسی صاحب سے پھر یہ اس کو continue کرنا ہے یا نہیں کرنا پھر یہ اس وقت حکومت جو نئی حکومت ہوگی وہ اس کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو بتائے گی اگر اس کو continue کریں گے تو پھر جو ابھی جن لوگوں نے applications دی ہوئی ہیں جن کے اوپر کام ہو رہا ہے انہی کو continue کیا جائے گا اگر دوبارہ سے نئی applications ہوں گی تو اسی طرح پھر سے ہمیں message آ جائیں گے اور ہم دوبارہ سے apply کر سکیں گے باقی اس حوالے سے بجٹ میں بڑی اہم تقریر ہوئی ہے وہ چھوٹا سا clip ہے لیکن اس بجٹ میں دس سرب روک پہ جو ہیں پھر سے رکھے گئے ہیں اس قرضہ سکیم کے لیے یہ نہ تو بند ہوئی ہے نہ close ہے یہاں پہ بھئی application جو ہے سمیٹ کرنے کے لیے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ portal جو ہے وہ accept نہیں کر رہا تو کبھی کبھار website کا کوئی نہ کوئی issue ہوتا ہے اس وجہ سے ہو سکتا ہے otherwise یہ سکیم ابھی تک چل رہی ہے تو آپ اس کے ثبوت کے طور پر یہ clip دیکھیں بجٹ میں اس کے بارے میں کیا اعلان کیا گیا ہے تو میں یہاں پہ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ اگلی youth کے لیے جو پرائیمیسٹر صاحب already youth program for small loans جو اپنا کاروبار ریاتی ریٹ یعنی interest rate یا markup rate پہ لیتے ہیں اس کردہ جات کی فرامی کے لیے دس ارہ روپے مختص کیے کیے جا رہے ہیں پرائیمیسٹر youth skills program کے تحت نوجوانوں کو specialized training دلوانے کے لیے پانچ ارہ روپے اس بجٹ میں مختص کیے جا رہے ہیں ہمت ذا لیتے ہیں فی mio طο کی usion นی